اسلام علیکم ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نماز کا وقت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ نماز کی تیاری کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھکر پڑھتے ہیں تو عمر فاروق نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان اگر اب بھی ہم چھک کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ عمر فاروق نے کہا حضور آج نماز قابط اللہ میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر خفار کا بڑا غلبہ ہے عمر نے کہا وح میرے خدا اور پھر عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پر جا کر گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں آج ہم قابط اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں اور اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے عمر کے راستے کو رو کر دکھا دے خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا عمر فاروق واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جورت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے با سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھل تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرے تکبیر خود بلان کیا اللہ اکبر کی صدا مکہ میں پہلی بار یوں گنجی کہ کفر کے کورٹ بھی گر پڑے بیت اللہ کو بھوتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق نے انہوں کی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے اس عمر ابن الخطاب رضی اللہ وآلہ عنہوں پر سلام ہے ناظرین اسلامی نولیج پہ ہم اسلامی واقعات کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں